ناظرین چاند لوگوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نماز میں غلطی کرتے ہوئے لہذا اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ نہ جاننے کی وجہ سے لوگ نماز میں غلطی کر بیٹھتے ہیں تو ان کی اصلاح ضروری ہے اس لئے میں اس ٹاپک میں ویڈیو بنا رہا ہوں کافی اہم ویڈیو ہے مکمل ویڈیو دیکھئے گا ضرور اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامیک انسائیکلوپیڈیا نائنٹی نائن سے حسن آوان مخاتب ہوں ناظرین اثر اور عشاء کی جو چار سنتے ہیں فرضوں سے پہلے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے آپ وقت کے ساتھ مسجد پہنچ گئے وضو کر لیا اور جماعت میں ابھی پائیں دس منٹ باقی ہیں تو آپ چار سنتے پڑھ لیں یہ غیر مقدہ سنتے ہیں لیکن ان کے پڑھنے کی ترتیب تھوڑی مختلف ہے آپ نیت باندھ لی نماز شروع کر دی جب دو رکتوں کے بعد اتحیاد بیٹھتے ہیں تو یہ جو غیر مقدہ سنتے ہیں چار فرضوں سے پہلے کی اثر اور عشاء دونوں کی ترتیب سیم ہیں یہ جان لیں اس میں دو رکتوں کے بعد جب اتحیاد بیٹھا جاتا ہے تو پورا اتحیاد پڑھنا ہے ہم نے رب جلنی بھی پڑھنا ہے لیکن سلام نہیں پھیرنا اور تیسری رکت میں جب کھڑا ہونا ہے تو تیسری رکت سبحانک اللہ عمد سے شروع کرنی ہے جیسا کہ پہلی رکت ہم کرتے ہیں یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دو رکتوں کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اشہدو اللہ الہا اللہ اشہدو عنہ محمد عبد ورسول وہ انگلی کھڑی کر کے اور دروش شریف اور رب جلنی پڑے بغیر کھڑے ہو جاتے ہیں یہ طریقہ موقدہ سنتیں جو زہر کی ہیں چار سنتیں فرضوں سے پہلے یہ ان کا طریقہ ہے لیکن اثر اور عشاء کی جو چار سنتیں ہیں یہ غیر موقدہ ہیں اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ دو رکتوں کے بعد آپ نے پورا اتحیاد پڑھنا ہے اور تیسری رکت سبحانہ کلہ امہ سے شروع کرنی اس کے بعد الحمدللہ پڑھنا سورت پڑھنی رگو کرنا ہے اس کے بعد پھر دو سجدوں کے بعد آپ چوتھی رکت الحمدللہ سے پڑھیں گے اور اس کے ساتھ بھی سورت پڑھیں گے اور اس طرح آپ نے یہ نماز مکمل کر لینی ہے لیکن جو چار سنتیں ہیں زہر کی فرض سے پہلے کی وہ موقدہ ہیں ان کا یہ ہے کہ آپ جب دو رکتوں کے بعد بیٹھتے ہیں تو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد عنہ محمد عبدہ و رسولوں کے بعد کھڑا ہو جانا ہے اور اس میں آپ نے تیسری رکت الحمدللہ سے شروع کرنی ہے سبحانہ کلہ امہ سے نہیں کرنی الحمدللہ پڑھنی ہے سورت بھی پڑھنی ہے اور چوتھی رکت پھر اسی طرح الحمدللہ سے اور سورت پڑھنی ہے اور یہ آپ چار سنتیں پوری کریں گے موقدہ کی اور اگر آپ کی زہر کی چار سنتیں رہ گئی ہیں مطلب آپ مسجد گئے جماعت کا ٹائم شروع ہے یا جماعت ہو رہی ہے تو اس کے پڑھنے کی ترتیب یہ ہے کہ آپ چار فرض جماعت سے پڑھیں اس کے بعد آپ دو سنتیں پڑھیں جیسا کہ نماز کی ترتیب ہے کیونکہ یہ چار سنتیں تو آپ کی رہ گئی ہیں تو یہ بہتر یہ ہے کہ چار فرضوں کے بعد دو سنتیں پڑھی جائیں اس کے بعد یہ چار سنتیں پڑھی جائیں اور پھر دو نفل ہیں اس کے علاوہ جو اہم غلطی میں نے لوگوں میں دیکھی وہ یہ ہے کہ آپ جب جماعت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور آپ امام کے ساتھ آپ آخری رکعت میں شامل ہوتے ہیں فجر کی تو ہیں ہی دو رکعتیں آخری میں شامل ہوئی ایک آپ نے پڑھنی ہے وہ تو آسان ہے اب جو ہے زہر اثر مغرب اور عشاء اس کی میں آپ کو ترتیب بتا دوں آپ آخری رکعت میں جب امام کے ساتھ آپ شامل ہو گئے پہلے مغرب کا بتا دیتا ہوں کہ تین رکھتے ہیں یہاں پہ لوگ غلطی کرتے ہیں آپ تیسری رکعت میں شامل ہو گئے امام صاحب نے سلام پھیر دیا یہاں پر بھی لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب آپ کی رکھتیں کوئی رہ گئی ہیں ایک یا دو تو آپ نے اتحیات پورا نہیں پڑھنا امام کے پیچھے آپ نے اشہدو اللہ الہہ اللہ اشہدو انہ محمد عبد و رسول اس کے بعد خاموش ہو جانا ہے امام جب نماز مکمل کرے گا ایک سلام پھیرے گا اور دوسرے سلام کی طرف پھیرنے لگے گا تو آپ نے کھڑا ہونا ہے کچھ لوگ فوراں کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے امام پہلا سلام پھیرتا ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ امام بھولتا ہے نماز میں اور وہ سجدہ صاحب کے لیے ایک سلام پھیر کے اس نے سجدہ کرنا ہوتا ہے لیکن لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ طریقہ درست نہیں ہے کیونکہ اگر امام نماز میں بھولا ہے اور وہ سجدہ صاحب کے لیے اس نے جب ایک طرف سلام پھیرا ہے تو پیچھے جو مقتدی ہیں ان کو بھی یہ لازم ہے کہ وہ ایک طرف سلام پھیریں امام جیسے پھیرتا ہے اس کے بعد وہ جیسے امام اللہ اکبر کرے گا سجدہ کرے گا تو پیچھے مقتدی جس کی رکھتے رہ گئی ہیں وہ بھی ایسے ہی سجدہ کرے گا لہٰذا تھوڑا رکھیں جب امام ایک سلام پھیر لے اور دوسرا سلام پھیرنے لگے تو آپ کھڑے ہو جائیں اب میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ جب آخری رکھت میں شامل ہوئے مغرب کے فرض میں تو جو پیچھے دو رکھتے رہ گئے ہیں وہ لوگ اکٹھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں مطلب ایک تو یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے اشہدو لا الہ الا اللہ واشہدو عنا محمد عبد ورسولو پڑھ کے خاموش ہو جانے آپ جب کھڑے ہوں گے تو آپ نے سبحان اکلہ امہ سے شروع کرنا کیونکہ آپ کی پہلی رکھت رہی ہے آپ تیسری رکھت میں شامل ہوئے ہیں لیکن سبحان اکلہ امہ سے شروع کرنا ہے الحمدللہ پڑھنی ہے اس کے بعد صورت پڑھنی ہے رکو کیا سمی اللہ علیہ محمدہ پھر دو سجدے کیے دو سجدوں کے بعد لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ یہاں پہ اس طرح یہ غلطی کرتے ہیں جب کہ آپ نے ایک رکھت پڑھنے کے بعد اتحیات بیٹھ جانا ہے بات سمجھ میں آرہی ہے نا امام کے ساتھ آپ شامل ہوئے آخری رکھت میں آپ نے جو دو رکھتیں پڑھنی ہم کا طریقہ یہ ہے ایک تو سبحان اکلہ امہ سے شروع کریں اور یہ رکھت پوری جب ہو جائے دو سجدے کرنے کے بعد اتحیات بیٹھ جائیں اور اسی طرح پھر اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبد و رسول پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جائیں اور پھر الحمدللہ سے شروع کریں اور پھر اس میں بھی صورت پڑھنی ہے کیونکہ آپ کی پہلی دو رکھتیں رہی ہیں تیسری رکھت جس میں الحمدللہ نہیں پڑھی جاتی وہ آپ امام کے ساتھ آلریڈی شامل ہو چکی ہیں تو یہ دو رکھتیں اس طرح پڑھی جاتی ہیں اور وہاں پہ بھی آپ نے پھر صورت پڑھنی ہے مطلب ایک رکھت کے بعد اتحیات بیٹھ گئے پھر کھڑے ہوئے پھر الحمدللہ سے شروع کرنی ہے پھر صورت بھی پڑھنی ہے اور پھر یہ آپ نماز مکمل کریں گے اور اسی طرح اگر زہر اور عشاء کی آپ آخری رکھت میں شامل ہوئے ہیں تو آپ کی تین رکھتیں رہ گئیں کیونکہ جب دو رہ جاتی ہیں تو وہ تو سیدھی سیدھی دو پڑھیں گے ایک رہ گئی تو وہ بھی آرام سے ایک آپ پڑھ لیں گے لیکن اگر تین رکھتیں آپ کی رہ گئی ہیں زہر کی اثر کی اور عشاء کی جماعت میں آپ گئے اور امام تیسری رکھت میں ہے چوتھی رکھت میں سوری آپ شامل ہوگے آپ کی تین رہ گئی تو وہی ترتیب ہے کہ آپ نے عطا یاد آدھا پڑھنا ہے آگے درود ابراہیمی نہیں پڑھنا خاموش ہو جائیں امام جب دوسرا سلام پھیرنے لگے آپ کھڑے ہو جائیں اور سبحان اکلہ و مسیح شروع کریں اور الحمدللہ پڑھے صورت پڑھے اور عطا یاد میں بیٹھ جائیں مطلب جو رکھت آپ نے امام کے ساتھ پڑھی ہوتی ہے یہ رکھت اس کے ساتھ مل جاتی ہے اور یہ اس طرح جوڑا کرنا ہوتا ہے آپ نے ایک رکھت پڑھ کے اتحیات میں بیٹھ جانا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کھڑے ہوں گے پھر آپ الحمدللہ سے پڑھیں گے اس میں بھی آپ پھر آگے صورت پڑھیں گے پہلی رکھت سبحان اکلہ و مسیح شروع کی مطلب آپ امام کے ساتھ آخری رکھت میں شامل ہوئے پھر امام سلام پھرنے لگا آپ کھڑے ہو گئے سبحان اکلہ و مسیح شروع کیا صورت پڑھی پھر اتحیات میں بیٹھ جانا ہے پھر کھڑے ہو گئے پھر الحمدللہ سے شروع کیا پوری صورت فاتحہ پڑھنی ہے پھر صورت بھی پڑھنی ہے اور اس کے بعد پھر رکو اور سجود کرنے کے بعد آپ کھڑے ہوں گے پھر الحمدللہ پڑھنے ہے اور پھر ولد دعالین آمین تک پڑھنے ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ نماز ایسے مکمل کرنی ہے تو آپ کی یہ تین رکھتے ہیں اس طریقے سے آپ نے مکمل کرنی ہے یہ طریقہ ہے اور یہاں پہ یہ لوگ غلطی کر جاتے ہیں میں نے دیکھا کہ یہ بہت اہم مسائل ہیں اور دوسرا یہ کہ کچھ لوگ تھوڑا جلدی کر جاتے ہیں کیونکہ ہم جب نیت کرتے ہیں پیچھے اس امام کے اللہ اکبر تو جب امام اللہ اکبر کرتے ہیں تو اسے ایک دفعہ نیچے رکو میں جانے دیا کریں یا جب وہ نماز شروع کرتا ہے تو امام سے کچھ سیکنڈ پیچھے آپ کے عمل ہونے چاہیے آپ امام سے آگے نہیں نکل سکتے میں نے دیکھا کہ ابھی امام سجدے میں جا رہا ہوتا ہے کچھ نوجوان امام سے پہلے ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں تو یہ طریقہ درست نہیں ہے امام کے پیچھے آپ نے رہنا ہوتا ہے اور یہ کچھ اہم مسائل تھے جو میں نے نوٹس کیے اور میں نے کہا کہ یہ عوام میں ان کی آگائی بہت ضروری ہے نماز کا مسئلہ ہے ہماری مائیں بہنیں بیٹی ہیں کیونکہ کم مسجدوں میں جاتی ہیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں لیکن کوئی جمعہ میں جاتی ہے یا پھر کچھ مسجدوں میں عورتوں کے لیے الانگ پڑھ دے کا نظام ہوتا ہے کیونکہ عورت تو جماعت نہیں کرا سکتی امام مرد ہوتا ہے لیکن سپیکر لگا ہوتا ہے تو عورتیں کافی مسٹیکس کرتی ہیں شکستاتی ہے موسیقی